وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس سفینہ ہوتل اوٹلا لیچا حدرباد اسلام علیکم ناظرین نزالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر سب سے پہلی اہم خبر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ بارکز شاہن نگر پھاری شریپی ایس لیمیٹ سے ہے شاہن نگر کے پاس ایک دینی مدرسہ ہے جس کا نام ہے قضل العلوم اس مدرسے کو بھی خبزہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں کے ذمہ داروں کا ایسا کائنا ہے ویسے لینڈ گرہ پرس نہ ہی دینی مدرسے کو چھوڑتے ہیں نہ ہی اللہ کے گھر کو یعنی مجد کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کوئی خبرستان کو چھوڑتے ہیں پتہ نہیں آخر کار اس زمین کی لالچ کب پوری ہوگی لینڈ گرہ پرس کی جبکہ حقیقت میں ہمارا گھر ہماری زمین چھے فٹ کی ہے اس کو چھوڑ کر دنیا داری کی زمین کے پیچھے بھاگتے ہیں ہر کسی کو زمین کے اندری دفن ہونا ہے ہر کسی کو خبر کا جوابی دینا ہے اتنا سو معلوم رکھ کر بھی لینڈ گرہ پرس اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اب اس وقت قضل علوم کے ذمہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی صاحب بیکا کارپیٹر ہے وہ یہاں پر ناجائے طریقے سے خبزہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو برحال جو ہے تمام تفصیلات ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں عوام خود بہتر فیصلہ کر سکے گی کہ اس میں جو ہے سچائی کیا ہے اخیقت میں اس مدرسے کا اصلی مالک کون ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو آئی خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں شاہنگر کے پاس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی شرمندگی سے پیش بات کرنا پڑھ رہا ہم کو آپ اس کی جو ہے اس کی مدرسہ کنزل علوم شاہنگر ہے میں اس کا فونڈر ہوں اور یہاں کا خادم ہوں ذمہ دار ہے سب میرے ساتھیاں ہیں کرس کے ہم لوگ یہاں بیس سال سے بیٹھے ہوئے کام پورا انجام دے رہیں بڑی شرمندگی کی بات یہ ہوئی کئی اگر دوسری قوم کے اگر کرتے حرکت تو الگ بات ہوتی ہے ہماری قوم کے لوگ میں خاص کر کے اساس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کے لگوں پہ وہ کرو ملگی صاحب اور ان کے پورے ساتھیاں ملکے آ کے ایک کلاس بنے ہوئی اس کو توڑ دیئے بچوں کے پڑھنے کی آدھے آدھے دیواراں اٹھے تھے بلدیاں کو بھی لے کے بلدیاں والے نہیں توڑتے بلکے باز اٹھے رہے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے آ کے پورا دیواراں گرا کے گئے ہیں پورے اور اس طریقے سے بدعملی ہم پھیلانا چاہنے ہیں لوگ یہ پورے سیادیانی گروپ کے ہے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں ہر جگہ پورے اندھر پردیش میں یہاں ہیں لوگوں شرک کرتے آ رہے ہیں یہاں بھی ایک شرک کرنے کی کوشش کریں ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بھی ان کے باس مداخلت اس لیے نہیں کرے کہ لوگوں میں اور بدلہ ہم بھی ہوں گی آپس میں مدرسے کے لوگ لڑ لے رہے ہیں مسلمانہ لڑ لے رہے ہیں بلکہ ان کی افتیار پر چھوڑ دی ہوں تو انہوں توڑ کے کر کے بڑے شیخش سے یہاں سے واپس گئے ہو لوگ اور یہ دینی تعلیم کا مدرسہ ہے بچوں کا دینی تعلیم پر کلاس کو ایسا توڑے بغیر پرمیشن کے بنائے بلکہ یہ بلدیاں کا حق ہے توڑانا نہیں توڑنا بلدیاں والے آئے دیکھے دیکھے بلے کوئی نہیں چھتوگارہ سب پرامیچ ہے اس کو مدرسے کا ایک ایسا توڑتے بلکہ بازو پھٹ گئے تو ان لوگ اپنے آج سے ہاں کے توڑنا شروع کرے اور یہ پوری تفسیر اس کے اندر ہے توڑنے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں توڑنے کی وجہ یہ ایس ہے کہ بغیر پرمیشن کے بنائے بھور ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے انہوں ہمارا ان کا ایک کیس بھی چل رہا کورٹ میں یہ سادیانی گروب ساد صاحب کے طرف کے لوگاں یہ مدرسے کنزل علم پر کیس دالے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا ہے بولکے اس پر کیس چل رہا کورٹ میں ایک سال سے کیس چل رہا اور اس کے جو بھی تشویہ ہوں گا وہ کورٹ کریں گا جس کی بھی حق میں ہوں گا وہ اس کی ذمہ دار رہے گا لیکن بیچ میں آ کے اس سے تین اوقت ہو گیا آئے کبھی در آئے کبھی کچھ ہم لوگ نئے رہے خود کبھی نوکروں کو ڈر آ کے گئے کبھی توڑ کے گئے آج تو بالکل اس طریقے سے آئے لوگ پورے لوگاں دیکھ رہی ہیں یہ پورے لوگوں کے نام وغیرہ ہے پورے ان کے لیے ہم پولیس میں بھی اس کی ریپورٹ لکھائیں انشاءاللہ آپ کے ساری تفصیل معلوم ہوں گی جب توڑنے آئے دو اس کے ساتھ جی اچنسی کے جو ذمہ دارتے ہیں وہ لوگاں خوش نہیں پڑھے آپ کو نوٹیس وغیرہ پوریسہ کام نہیں ہے یہاں بلکہ انہوں جو ہے اپنے طرف سے کرنا شروع کرے پورا وہ لوگ نہیں کرے آ کے دیکھے بروبر دیکھ کے بلے تعمیر نہیں کرو آپ لوگ بلے تم بلے بھئے ٹھیک ہے نہیں کریں گے اس کے بعد یہ لوگاں توڑنا شروع کرے توڑو توڑو بلکہ وہ لوگ بندیاں والے نہیں توڑے پسیوی چیز کیا چیز تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر وہاں ایک کلاس بنا رہے تھے بچیوں کے لیے اور پہلے سے تھا بہت دنوں سے شیڑ بنے ہوا تھا وہاں جگہ ادھر بسنے ہو رہی بلکہ رستے کے خریب سے آنا جانا رہتا بلکہ اس کو بعض اس کے دیواروں اٹھا رہے تھے کچھ بنانا بھی کوئی ہونے تھا کالی بانڈری کے دیوار اٹھے رہے تھے اس کے چار چار فٹ دیوار اٹھے ہوئے تھے وہ آ کے توڑ دیئے لوگاں پورے ہم یہ چاہ رہی ہیں یہ لوگ کو پابند کرے ہمارے رسل صاحب سے گزارش ہے یہ لوگ کو پابند کرے اس طریقے سے جماعت کی پوری بدلہ بھی ہوئیں گے آپ کی اور لوگوں میں ہسی ہوئیں گے ہماری آپس میں ہم لوگ لڑ لے رہے ہیں سب داڑیاں ہیں اس قسم کا شر ہو رہا یہ کب تک ایسا ہے لوگ کرتا رہیں گے اس پہ پابند کرو اور ہمارے کوئی اچھی سے وہ کرو سپورٹ کرو اس میں کیا وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر تھے اولگی تھے منصور اولگی جو پہلے کارپیٹر سے بارکس کے دست دوہزار دس میں اور نسار یا خود پرے کے تھے تینکوٹی کے جو ہے منصر ہے اور یہاں شاہن نگر کا جو ہے ایک خمر ہے اور اسمان باس علامہ ہے یہ لوگ سب اسکندر میں لوگی یہ جو ہے نینٹی نین میں بنا ٹریسٹ ہمارا آئی سوقت میں چھو میرے ساتھ جو بڑے تھے وہ گزر گئے بانی میں ہوں فونڈر صرف شروع سے میں ہی سیکھن گا نینٹی نین سے میں ہوں اسر صاحب کو معالم ہے انہوں خود کئے وقت میرا کام کرے اس میں بلدیا میں ہمارا اسے رفاہو دیں تو یہ ہمیشہ انٹرفیر کر رہے ہو خواست ہے وہاں یہ یہ تیسرا ٹیم ہے اس وقت ہم انجان ہوتے گئے جو بھی ہوا چلو بھئی آپس میں آج میں کان لوگوں میں نمونہ بننا مل تو اس کی شکایت دیئے پیدا اب شکایت دیئے پولیس لیے انشاءاللہ آپ کا پورا نمبر تھے میرا نام پورا حبیب یحییٰ بن جمیلل شاہین نگر میں رہتا ہی اس لیے واقعہ کب ہوئی ہے یہ زہر کے ٹیم ہوا ایک بجے سے دیڑھ بجے تک کرے پورا ایک آپ آپ لوگ کی موجودگی میں موجودگی میں ہم خود میں ٹھائر کے ہمارے پاس بھی لوگ تھے ہم جا کر رکانا مناسب اس وقت سے نہیں سمجھے کہ شر ہوئیں گا تو لوگوں میں نمونہ بنیں گے ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر جھگڑا ہو رہا جو کرنا ہے ہم کو کر لیں گے بلکہ خاموش بڑھ گئے ہم ہم خانون سے جائیں گے انشاءاللہ جو بھی ہے اس پر تہنچیں گے ہے مدرسہ کنزول علوم اس کا نام ہے لیکن عام لوگوں میں مرکز تبلیغ کی جماعت کے مرکز سے مشہور ہے یہ اور یہ اس کے پر زمزم بیکری وغیرہ کے سامنے کا حصہ ہے یہ پورا شاہر نگر میں بلدیا جلپن لکھاتا ہے یہی رکھ پورا وائی کے ٹوٹسن ٹریولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں منسٹری آف حج اور عمرہ سے منظور شدہ آئیٹا سرٹیفائیڈ ایجنٹ شہر حدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹریولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکیج جس میں عمرہ کے ساتھ آپ جارڈن پلسطین اسرائیل ایجپٹ میں امبیا اور صحابہ کران کے مزاروں کی زیارت کا شرک بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی روح کو دازگی دے گا اور آپ کو اپنی ایمان کی طاقت محسوس کرائے گا آج ہی اپنا سفر بک کریں وائی کے ٹوٹسن ٹریولز مسائل سفینہ ہوتن اوٹلا لیجا حدرباد موسیقی